رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے کام اس سے مطالب میری بڑی خواہش ہمیشہ رہی کہ میں عورتوں سے زیادہ مردوں کو خطاب کروں کیونکہ عورتیں نفسیادی طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ مرد رجالوں کو معمونہ علم حساب وہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے فیصلے کرنے کے لیے بھی وہی ہے وہ باپ کی ایسی ایسے یا ماں یا بھائی کی ایسی ایسے شوہر کی ایسی ایسے عورتیں ذہنی طور پر تابع ہیں اچھی بات ہے لیکن بعض جگہ آکے دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں تو میرا جو کام ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے کیونکہ میں ایک طرف ان کی نفسیاد کو سمجھنا چاہتی تھی دوسری طرف ہندوستان میں تو اسلام آیا اور یہاں دوسری اقوام سے ہم نے بہت کچھ اڈاپٹ کیا اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ جو روایتیں تھی بہت کچھ وہ لے کے آئے کچھ روایتیں ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جس سے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کی صحیح اقاسی نہیں ہو رہی سوسائیٹی اسلام کو ریسلیکٹ کرنے والی سوسائیٹی نہیں بن سکی اور اس کا جو بڑے بڑے سپیم پر اگر دیکھیں بڑا سیناریو دیکھیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ دوسری اقوام ہیں وہ عورت کے ذریعے سے ہمیں ہمارے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں یا اس پر جو کٹیسزم کر رہی ہیں وہ عورت کی وجہ سے کر رہی ہیں قصور ہو یا نہ ہو لیکن عورت اگر جاہل ہے تو اس کا لباس بھی جاہل آنا ہے اس کی گفتگو بھی جاہل آنا ہے وہ جب باہر نکلتی ہے تو وہ کس قسم کی اقاسی پیش کر رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اسلام کی نہیں ہے ہماری اچھی سوسائیٹی کی نہیں ہے ہمارا شرافہ کی نہیں ہے تو ہمیں جو ہے وہ کام جب ہم کریں تو ہم سارے انگلز کو ایک ساتھ لے کے کریں کام اور قرآن کریم میں جو ایک آیت ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ وَآَدَمْ مِنْتْرَابْ ہم نے آدم کو موزز اور مکرم بنا کے پیش کیا آدم میں ظاہر خواتین بھی آتے ہیں اور مٹی سے بنایا تو اس کی جو کمائی کی ہے اس کا بھی خیال کیا گیا کہ وہ اس خود نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہے جو بھی کچھ ہے اس کو ہمیشہ دین کا پابل دینا ہے تو جو کام ہم کرتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کا دائرہ کار ہو اور ہمارا الیٹ کلاس میڈل کلاس اور بلکل لوگر کلاس طبقہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں کنیکٹڈ ہیں تب ہم کام جب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے نکلتے ہیں تو یہ جو بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ نادار طبقے کے لیے جب کام کریں تو اسلام کا جو شرف ہے محنت و کفالت کا تصور ہے اس کو بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہم جو ہمارے ڈونرز ہیں وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ کس طرح کا پیسہ آ رہا ہے حلال ہے کے نہیں ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو ڈیسیزن لینے میں ہم کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے قوموں کی زندگی میں ان کے تصور ان کا جو تصور ہے انہوں نے جو خاکہ بنایا ہے اس کی اقاسی ہوتی ہے علام اقبال نے کتنا اچھا یہ جملہ کہا کہ قوموں کی زندگی ان کے تصور پر محول ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بحرِ ظلمات میں دوڑا دی ایک گوڑے ہم نے اور تو شاہی میں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ جو یہ جو خیالات تھے اس کو ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاسٹ میں ہماری تاریخ میں کیا ہو رہا تھا ہم اپنے ہی دور کی ماں کو اگر دیکھیں تو ہماری ماں اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک ماحول بنا کر رکھتی تھی جس میں شاہ نامہ اسلام پڑھائے لاتا تھا اسلام کی تاریخ بتایا جاتی تھی وہ جو شیلے قصے وہ بردباری وہ مردان کی وہ عردوں کے کانٹریبیوشنز ساری چیزیں جب بتایا جاتی تھی تو میں نے جو ماحول پایا اپنے گھر کے اندر وہ یہ دیکھا کہ ہماری رائے کی بڑی عزت ہوتی تھی ہم چھوٹے تھے لیکن ہمیں ہمارے بڑے بٹھا کر ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا اپنین ہے آپ نے کوئی شیر پڑھا شیر بھی گراواؤں نہیں ہونے چاہیے شیر بھی بہت آلہ درجہ کا ہمیں بلندیاں فکر دی گئی اور اسی سے ہم جو ہے خاکے تیار کرتے ہیں تو یہاں تو میں جس چیز کو پیش کروں گی وہ عورتوں کا وہ کام ہے جس کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں نے بہت ساری چیزیں سوچ کے یہ فیصلہ کیا تعلیم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ تعلیم کی کمی اب بھی ہے حالانکہ بہت جگہ لڑکیوں نے ثابت کیا کہ وہ تعلیم میں بہت آگے جا رہی ہیں پچھلے سال پاک ججز بنی ہیں بہت سارے سپورٹس میں آئے ہیں بہت سارے مولمات نکلی ہیں چینج کیوں نہیں آ رہا ہے کیا تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے تو اس میں مجھے جو مطلب یہ ایک تو ایک تو موٹی موٹی سی بات ہے کہ تعلیم اور روزگار اور معاشی بدحالی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہم ایک دوسرے کی جو چیزیں ہیں تعلیم کی کمی ہے تو ایکانومی کی کمی ہے ایکانومی کمی ہے تو تعلیم کی کمی ہے وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن بہت سی ایسے ایسے حقائق ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں وہ ساری چیزیں کیٹر کر کے پھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تو تعلیم کا نیبل بدل کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ہو سکتی تعلیم کا نیبل بدل معاشی اپلیفمنٹ نہیں ہو سکتی تعلیم تعلیم ہے تو میں اس کو تو سرسری سے گزر جاؤں گی اس پر لیکن ابھی فیلال جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے وہ ہے آئیوہ جو اس کا پہلا جو ہمارا ایک سٹیکمنٹ ہے کہ women women are the architect of the society if they are happy and satisfied the whole society will be in positive direction دوسرا ہے the honor and the respect of the woman now will transform and generate the self-respect in next generation تیسری بات ہے کہ وہ ہم نے جو کہا کہ قوموں کی زندگی ان کے تصور پر محمول ہے the inspiration behind everything یہ جو میں multi-dimension بار بار کہنے ہوں اس کی بات ہے کہ دیکھئے جب ہم ذمہ دار باتتے ہیں اور ہمیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے ہمیں احساس کرایا جاتا ہے کہ آپ society کے میمار ہیں اور آپ ایسے نہیں کہ آپ کی پوری family آپ فردن فردن ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہر شخص کا ذوق الگ ہے ہر شخص کی نفسیات الگ ہے ہر شخص کا area of interest الگ ہے اور یہی خوبی کی بات ہے تو اس میں جب میں نے دیکھا ٹی وی پہ رمائن اور مہابارت آ رہی تھی تو اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جب میرے بچوں کے کلاس میٹ تھے نرسری کے تھے ان کو میں نے دیکھا کہ انہیں ان کے دادہ دادی نے ساڑی بنا رکھ سیتا بنا رکھا ہے ایک کو ایک کو کرشن بنا رکھا ہے اور وہ وہی جائلوگ بول رہے ہیں جو انہوں نے ٹی وی پہ سیکھے تھے مجھے اس چیز سے اتنی سب تکلیف ہوئی کہ میں پاروخ شیخ ہے اس زمانے میں جن کو میں جانتی تھی اور وہ میرے والد صاحب کے پاس بہت آیا کر دیتے عقیدت کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سلسلے میں اسلام کی تاریخ لائی کیسٹس میں اور کیسٹس میں اس لیے کہ جھوپڑپٹی تک پہنچ جائے جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی سنیں تو وہ امین سیانی کے ساتھ میں بیٹھیں اور انہوں نے بہت مجھے گرل کیا انہوں نے کہا کہ آپ کیا آتا ہے کیا آپ ریڈیو ٹی وی ورڈ سے واقع ہیں میں کہ بلکل واقع نہیں تو ہسنے لگے پھر کیسے کام ہوگا میں کہ آپ سکھائیں گے تو چھے مہینے تک میری سکرپٹ جتے اسے پھارتے جاتے میری پرابلم جاتے کہ میں ایسا قصہ پہلے جنوں جس کی ہیپی اینڈنگ ہیپی اینڈنگ تھی حضرت موسی علیہ السلام فیران غرب ہو کیا حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے نکل گئے دوسرا میں چیلنج تھا کہ میں بچوں کی زبان میں کیسے لاؤں اسلام کی تاریخ تیسرا یہ تھا کہ اسلام پھیلا ہوا ہے پورے قرآن میں یہ والا واقعہ پھیلا ہوا ہے اس کو کنیکٹ کیسے کروں اور اس کی سٹوری ویل یوں کیسے منٹین کروں جس میرا گلہ نہ پکڑ لیں وہ بھی ڈر تھا تو بہرحال ان سب چیزوں کے ساتھ جب پروفیشنل لوگوں کو ساتھ لیا تو چھے کیسٹس ورے اور اس میں کرسینڈو میوزک کمپنی جو نے کانٹیک کیا ایچ ایم بی نے کانٹیک کیا اور انہوں نے کہ یہ تو بیبریکل سٹوریز بھی ہیں ہمیں بھی سنائی ہم بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی جنیز سے مجھے بہت کچھ جاننے کو ملا آج بہت سارے بچے جو بڑے ہو گئے جنہوں نے یہ سنیے تھے کہ ہمیں یاد ہیں یہ میرا پہلا کام تھا 1986 میں دوسرا کام میں تھا وہ rehabilitation کا تھا جو چار سو فیمیلیز جو رائیٹ افیکٹ تھی 92 کے بار ان کو ہم نے Tata institute of social science گرملا نکیتن بیٹے times سارے گروپ مل کے کئی کروڑ کی help ہمیں ملی تھی اور میں آپ کو بتاؤ کہ میں نہیں بلائی تا ہم آپ کی help کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 400 families کا rehabilitation ہوا اس کے بعد مجھے سابوس ستھ کالج نے invite کیا اور انہوں نے کہا بہت ساری بچیاں drop out ہو گئی ہیں ان کے لئے پلان ہے کیونکہ یہ اپنے ان اریا میں نہیں رہی رہی ہے جو پہلے نون مسئلی میری آز میں رہی نہیں تھی ان کہ وہ سکول وہ رہ گئے تو میں نے 23 courses کا ایک ایسا project دیا جس کے اندر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹا عورتیں بیٹھیں اور وہ خود اچھا کما سکتی ہیں تو یہ چیز ہمارے اوپر چند گھنٹوں میں جو گھر کا فاندان کا کام کرنے کے بعد جس کے پاس چند گھنٹے بچتے ہیں اس میں وہ کچھ کام کرے اور اسے ایک دن کے دو ہزار روپے میں تب آپ کی موجودگی جو ہے تب آپ کے کام کرنے کی کوئی وقت ہے کوئی قیمت ہے تو میں 23 courses ایسے دیئے جس میں textile designing اور بہت سارے courses کو کلب کر کے ایک بنا دیا تاکہ بہت ساری چیزیں آجائیں اور میں آپ کو بتانا چاہتی کہ میں نے سفر میں دیکھا کے جو مفتلال اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کی ڈیزائنر دیلی سے یا دوسرے سٹیز سے آتی ہیں اور ان کو ایک دن کے تھان کے اوپر ان کو designing کرنے کے پچیس ہزار اوپے ملتے دی ان کو فلائٹ سے بلائے کرتا تو یہ کام میں اچھا لگا کہ ہماری عورتیں جو ہجاب میں ہیں وہ آرام سے کر سکتی ہیں تو میں نے یہ course بھی شروع جو ہم جب اس کا جواب لگتے ہیں تو وہ ردی میں ہی جہاں گے آپ پہلے جنرلزم سکھئے پہلے انگلیس جنرلزم سکھایا پوست ریجوی لیڈیز کو اس کے بعد پردو جنرلزم کی سکھایا سکھایا اس کے بعد ایک بہت بڑا میں سامنے مسئلہ آیا کہ جو ڈرائی ڈیفیکٹڈ لوگ تھے ان کو کلمہ تک نہیں آتا تھا میں ان سے مسلسل مل رہی تھی دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اور جو بچے کانونٹس میں جا رہے تھے وہاں ان کو دین کی تعلیم کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں جا تو میں نے پھر اپرا انٹرنیشنل ایڈوکیشنل فانڈیشن ڈیو ایسے ان کو لکھا کہ آپ اپنا کریکلم جنہوں نے چالیس سال محنت کر کے بچوں کی سائیکلوجی بچوں کی وڈباوہ کے مطابق دین پیش کیا اور وہ اتنا کھیل کھیل میں ہیں اتنا رنگا رنگ ہیں کتابیں کہ وہ بچہ اور پھر ٹیچرز گائیڈ ہیں اور لیسن پلاننگ ہیں ٹیچرز ٹریلنگ ہیں وہ سارا میں نے پندرہ سال سے فقرہ کو دیئے دیش کے کونے کونے میں جا کے ہر ایک کو بلائے جائے کالیڈیشن ہو جائے سوشل ورگروں سب آ جائے گا اس پر میں نے کافی کام ہوا اس کے بعد میں نے ایک نکاح نامہ بھی تیار کیا جس میں مقصد یہ تھا کہ نکاح کے وقت جو ہے دونوں مرد اور عورت اپنی اپنی شرائطیں کرنے اپنے اپنے حبوں کی باتیں کرنے سمجھ لیں یہ رشتہ کس کے ساتھ بننا جا رہا ہے کس سے اہد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اہد ہو رہا ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں الہدگی کر لیں تو وہ نکاح نامہ 36 پورنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو پرسنل لاؤ گورٹ کو پیش کیا گیا انفرسنیٹلی ابھی تک وہ پاس نہیں ہوا بچہ سب غوری ہو رہا ہے تو میں چاہتی تھی کہ پرسنل لاؤ گورٹ یا کوئی فقاکیٹمی جیسے ادارہ اس کو ریلیز کرے تاکہ دیش کے کونے کونے پہنچ جائے 2008 میں ہم نے آئیوہ لانچ کیا آئیوہ جو ہے اپرا انڈرنیشنل بیمنز الائنس اس کا جو بنیادی مقصد ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ہم عورتوں کو عزت کی زندگی دیں اور ان کو ایسا روزگار فرام کریں جس میں کوئی ارننگ ہو اور ان کے ذوق کے مطابق ہو تو میں نے کوئی شک نہیں رکھی کہ آپ کو کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے آئیوہ آئیوہ تو اس میں ہم میں تقراب کی سلسلے میں جب پورے دیش میں جا رہی تھی تو وہاں ہر جگہ میں اور کہتی تھی کہ عورتوں کی ایک چھوٹی سی گیتھرنگ ضرور بلائیے وہاں میں ہم کو جوڑتی گئی جوڑتی گئی تو پندرہ سال میں بہت بڑا گروپ ہمارا تیار ہوا آج الحمدللہ تیس ہزار عورتیں اور آئیوہ کے ساتھ جوڑی بھی ہیں جو ہندوستان بھر میں آرٹ اور کرافٹ عورتوں کے ہاتھ میں ہیں مسلمان عورتوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن ہم خود اس کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں دوسرے بھی ویلیو نہیں کر رہے ہیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ دہلی میں جو انٹرنیشنل تریٹ فیر ہوتی ہے اس میں مسلمانوں کی بنائیوی آرٹس کو اتنی بڑے بڑے قدیادم تصویروں کے ساتھ پہنا کے انہیں دکھائے جاتا ہے ہارٹ باؤنڈ کتابیں ہوتی ہیں مارکھی بھی کہ جو فارڈنرز کے لیے فری ہوتی ہیں کہ this is india's heritage لیکن وہ جو خان صاحب ہیں یا وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے بنایا پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ لکنوں میں رکشہ چلا رہے ہیں علیگر میں وہ تالے بیچ رہے ہیں تو وہ کوئی contribution ان کا ہے نہیں تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جتنی بھی آرٹس اور کرافٹ کے ان کو موڈیفائی کیا اسے نئی چیزیں بنائیں اس لئے کہ مالز میں یوٹس جا رہا ہے نوجوان تفقہ جا رہا ہے اس کو ہندوستانی آرٹس اور کرافٹ پسند ہیں لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی ملتی ہے امپوریمز میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں تو ہم نے ان کو سمپلیفائی کیا موڈیفائی کیا اور ان کو ایزی ایزی لی اویلیویٹ کیا ہوگے لئے دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک ہم نے سپائس ٹیپکرینگ ہم نے ڈالی بومبے میں اور اس کو دقیباً دو سال ریسرچ کیا دو سال ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے ہندوستان بر کا آئیڈیا تو یہ تھا کہ ہندوستان بر سے ہمیں عورتیں مسالے سپلائی کریں تو وہاں کی عورتوں کو بھی جوب ملیں اور یہاں بھی لیکن وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہو پایا اس کے ریٹس بہت بڑھ جاتے تھے لیکن بومبے میں ہم نے مشینیں لگائیں اور دوسرا ہمارا جو ایک پریمیم پوالیٹی ہے ہماری جس کے ففٹی فائیو پروڈکس آئے ہیں اس میں لیڈیز خود مسالے کھوٹ کے بناتی ہیں اور خود ہی اپنے اپنی ریسیپیز آنگی ففٹی فائیو ٹائپی ہیں آپ آج آپ کو میں یہ بتاتے ہوں مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا اس مہینے کا جو ہماری سیلز ہیں وہ تقیباً تین ٹن ہو گئی ہیں تین ٹن کے خریم ہماری لیڈیز سیل کر رہی ہیں آئیوہ کی جو آئیٹمز ہیں اس میں فرنیشنگ آئیٹمز ہیں ایک گروپ فرنیشنگ کر رہا ہے ایک گروپ گارمنٹز کر رہا ہے گارمنٹ کی بھی فیکٹری ہے ایک گروپ اسلامی آئٹمز کر رہا ہے ہم نے تین انچ کی جانماز سے لے کر اور بڑی مردوں کے لیے جو جانماز ہوتی ہے فینسی جانماز جو مرد گفٹ کر سکتے ہیں دوسرے کو وہ تک بنائی ہیں اس کے علاوہ مردوں کے بھی گارمنٹز ہیں مردوں کی جیکٹس ہیں پھر فرنیشنگ میں کرٹنز ہیں اور پھر یہ کام صرف ایک جگہ کا نہیں ہے علیکر ہے لکنو ہے میرٹ ہے دیوبند ہے ہر جگہ لیڈیز کے گروپ پانے میں ہیں ماں پر کارڈینیٹرز ہیں ماں پر وہ اپنا اپنا پرڈکشن بناتی ہیں اور ہم بمبئی میں ان کی ایکزیبیشنز کرتے ہیں یا ماں سے ہم کئی اور سپلائی کرتے تھے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو چپکے چپکے ہمیں کال کرتی ہیں کہ میرے حالات اچھے نہیں بہت شریف گرانوں کے عورتیں ہیں حالات اچھے نہیں میرے لئے کیا کر سکتے ہیں تو یہ سارا مال جو اندوستان کا بنا ہوتا ہے سارے ہینڈی کراپس ہم ان کو کرڈٹ پر بھیج دیتے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں اس بات کو کہ ہم نے پچھلے پچیس سال کے اندر ایک بھی عورت ایسی نہیں ملی ہمیں کہ جس نے ایک پیسے کی گھڑ بڑ کی ایک پیسے کی گھڑ بڑ نہیں کرڈٹ پر جاتا ہے ہم چانتے بھی نہیں ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں کچھ نہیں ہمیں معلوم لیکن ہم بھیج دیتے ہیں اللہ کے مروسے اور وہ الحمدللہ وہ پورا ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہمارا یہ مسالوں کا گروپ ہے یا گارمنٹس کا گروپ ہے یہ خود سے کام کر رہے ہیں اور ان کا پیکنگ سے مطلب مسالہ پرچیس سے لے کر پیکنگ پیکنگ کے بعد ان کا پورا جو سسٹم ہے ایک لیڈی جو ہے وہ مسالہ بھر رہی ہے دوسری جو ہے وہ ملور پیکنگ کر رہی ہے ایک گروپ جو ہے مشین پہ لگا ہوا ہے تو یہ کرنے سے لے کر ٹیمپوں میں سوال ہونے تک یہ پوری ذمہ داریاں انہیں کی ہیں وہی سپروبائزر ہیں وہی قوالٹی کنٹرولر ہیں وہی سب چیکنگ کرتی ہیں وہی سپلائی کرتی ہیں تمام پارٹیز جن کے بڑی بڑی پارٹیز جن کے فون آتے ہیں ان سب کو یہ اٹینڈ کرتی ہیں یہ سب بتاتی ہیں کہ فلا ٹائم پہ نکلائے مال فلا ٹائم پہ پہنچے گا مال تو آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایک تو خودمقتاری دیں ان کے اوپر بھروسہ کریں ان کی عقل کا اور ان کے طاقت کا استعمال کریں اور دوسری جیز یہ ہے کہ ان کو فری چھوڑ دیں فری چھوڑ دیں میں کبھی بھی ایسا نہیں کہتی کہ یہ میرا کام ہے میں کہتی ہوں تمہارا کام ہے تو وہ اپنا سمجھ کے کرتی ہیں تو پوری دل جان سے اس کے اندر محنت لگائے ہوئے ہیں اور پورا سسٹم بنایا اسی طرح میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم نے ان چیزوں کو بار بار محسوس کیا کہ مسلمان عورتیں جو بیوہ ہیں ہمارے ہاں ایک عام تصور یہ ہے کہ بیوہوں کے کل سے بھی میں سن رہی ہوں کہ بیوہوں کے لیے فنڈ بیوہوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں کٹیگریز تیہ کرنی چاہیے کہ بیوہ عورت کون سولہ سال کی بیوہ کو آپ کیوں زکاة خیرات پر پالنا چاہتے ہیں آپ اس سے کام لیجئے بوڑی عورت ہے میں تو بوڑی عورتیں جو ہیں ان سے تذبیع بنواتی ہوں تذبیع بنواتی ہوں ان سے میں نے کہا آپ کیچنز بناتے ہیں جو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے خود کمانے کا خود کرنے کا وہ ایک الگ بات ہوتی انسان پورے پورے کہنا چاہیے confidence کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ میری کمائی ہے میں نے کیا ہے آج کے حالات میں جب مرد کے اوپر بہت بوجھ آ گیا ہے اور ایک فیملی میں اگر آٹھ نو میمبرز ہیں تو تنہا مرد standard of living اوپر نہیں لاسا یہ possible نہیں ہو رہا ہے ہمیں اس مرد کو نکال دینا چاہیے اپنے دماغ سے اور عورتیں کرنا چاہتی ہیں عورتیں بہت کچھ کر دیں میں صحیح کر رہا ہوں بلکت صحیح کر رہا ہے تو ان کے پاس بھی پوری پوری فوج ہے اور اب ہمارے پاس ہر طرح کے حالات ہمارے لئے سازگار ہیں اور ہمارے پاس سب سے بڑی مثال اسلام کی ہے زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں تھا کہ اس میں عورتیں نہیں کام کر رہی تھی ہم سب کو معلوم ہے بلکہ جب بازار اوقاز کی ذمہ داری سوپنے کی بات آئی بازار اوقاز کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی خنسہ کا انتخاب کیا تھا حضرت امی خنسہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہ بازار اوقاز کی ذمہ دار کیونکہ یہ ٹیلنٹ ٹیلنٹ کو سرچ کیا ٹیلنٹ کو سرچ اس میں مرد اور عورت کی بات نہیں تھی بات یہ تھی کہ کس کے اندر وہ صلاحیت ہے کون زیادہ اچھے طریقے پر کر سکتا ہے اسی طرح جب امی سلمہ ایک موقع پہ تقریق کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا اس سے بہترین تقریق ابنے پہلے سنی صحابہ اقرام سے پوچھا اس طرح زندگی کے ہر میدان میں اور میں ترکی کے ترکی کے میوزیم میں میں دیکھتے آئیوں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کا کرتہ حضرت فاطمہ کا کرتہ اتنا فیشنبل کرتہ کہ اس کے اندر کروشیاں بناوا ہے اس کی آستینیں جو آج پر زوق ہے یا عورت کا زوق ہے اس کو اگر لگائیں تو پروفیشنل ہی لگائیں خالی مشینیں دلانا خالی موری ٹیکنک بنانا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے لئے ساری چیزیں ارینج نہ کرتے ہیں کہ اس کا مارکٹنگ نظام کیسا ہوگا لیکن کے ساتھ جوڑنا ہے آج ہم آپ کو بتائیں کہ ایکو فرینڈلی بیکس کا جب بات ہوئی کومبے میں جب یہ پلاسٹک بیکس بند ہوئے اسی دن میں نے ایک میسیج ٹائپ کر کے بہت سارے گروپ میں بھیج دیا ایک دن کے اندر میرے پاس جو ہے پچپن ہزار بیکس کے آرڈر آئے ایک دن کے اندر تو موقع اپورچنیٹی اس کو دیکھنا کہ کب کیا چیز چاہیے میں ابھی کتاب لائی ہوں یہاں پر اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ بتاتے مجھے خوشی ہو رہی ہے جی ایس جی ایس ہنپ میں انٹرنیشنل ایوارڈ ملا اس کے بعد انقلاب نے ایوارڈ دیا جس میں انہوں نے باقاعدہ میرے لئے ووٹنگ کروائی چار چار لیڈیز کے لئے ووٹنگ کروائی اور اس میں میں حجت گئی تو اس طرح چھے ایوارڈز آئیوہ کو ملے اور اس میں مجھے میرے لئے بھی کانفرڈنس بہت بیٹھ ہو رہا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہاں دبکہ ترکی میں ایک یونائیتی نیشن کی کانفرنس تھی اس میں مجھے بلایا میں گئی تو نہیں لیکن میں نے اپنا پیپر بھیجا اور مجھے ریپورٹ یہ آئی کہ انہوں نے اس پیپر کو سب سے اچھا پیپر قرار دیا اور یہ کہا کہ جو وارڈ زون ایریاز ہیں دنیا میں اس کے لئے اس سے بہتر اس سے بہتر کوئی آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ آپ عورتوں کو امپاور کریں اور ان کو ان کے لئے روزکار کا اس طرح کا اعتذام کریں کہ جو دینی دائرہ اکار میں ہو تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہم انشاءاللہ ہمارے علماء بھی ساتھ دیں گے ہمارا مارڈن طبقہ بھی ساتھ دیں گا ہماری ٹیکنیکل فیلڈ بھی ساتھ دیں گی ہمارے اور دیں گھر میں بیٹھ کے بنائیں گی جو بنانا ہے ایک تو یہ کہ ان کی سیفٹی ہے دوسرا یہ کہ اس سے ایک طرح کا کہنا چاہیے کلیش ڈبلپ ہو سکتا ہے چاہے کہیں اجازت ہو یا نہ ہو لیکن وہ مردوں کی ایک خودہ ہے کہ بھئی گھر میں رہ کے جتنا کام کرنا ہے کرو اکثر عورتیں بھی جانا نہ چاہتی ہیں لیکن جو جانا چاہتی ہیں جو بہت بول سکتی ہے انشاءاللہ جائے ہماری پوری جو مارکٹنگ ٹیم ہے وہ پوری جنس کی اور ہم ہر ہفتے ملتے ہیں اس میں سیٹ بیک ہیں فائدے ہیں جو کچھ ہے وہ سارا ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور آگے کے پلان کرتے ہیں ہمارا جو ٹارگٹ ہے اکتوبر تک انشاءاللہ ففٹی ٹرن کا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اے آئیم ڈی سی کے پلیٹ فارم سے اس کام کو اور آگے بڑھائے جائے اور میں ہر وقت دامے درمے بدمے سخنے آپ کے ساتھ ہوں اور جہاں جہاں مجھے بلائے جائے کہ وہاں میں آؤں گی پروجیکٹ لانچنگ ہوگی انشاءاللہ اور میں یہ وعدہ آپ سے لینا چاہتی ہوں مرد حضرات سے جو بھی ہیں کہ جس فیلڈ میں بھی آپ کا بزنس ہے وہ سب ہم کر رہے ہیں آلرڈی اس کے آرڈر دیجئے آرڈر لائیے خاص طور سے تبلیگی جماعت جو ہے اس کے اتنے وائٹ کانٹیکٹس ہیں پورے ورلڈ میں دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہیں وہ اگر یہ کام کر لیں کہ بھئی عورتہ ہی نہیں کسی کے لیے بھی آرڈر ہمیں تو کنیک کرنا ہے مسلمانوں کو کنیک کرنا ہے آپس میں ایک سے دوسرے کا بزنس اسے دوسرے کا بزنس یہ جو چینج جلے گی یہ ٹرگی پہنچے گی یہ ملیشیا پہنچے گی یہ سعودی پہنچے گی اس طرح جو ہم چینلائز کریں گے تو میں نے جو نام رکھا ہے ایکڑا انٹرنیشنل ویمنس آلائنس اس کا مین جو پرپس تھا وہ یہ کہ ہم آگے جا کے ابھی تو ہم انڈیا میں کر رہے ہیں لیکن آگے جا کے ہم پلسطین کو بھی جوڑ لیں گے افغانستان کو بھی جوڑ لیں گے یمن کو بھی جوڑ لیں گے تو یہاں کی چیزیں مہاں ماں کی چیزیں مہاں انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے بہت بہت شکریہ جزاکر اللہ خیال